تو سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ دو ہزار آٹھ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر میرے مامو کے ایک دوست ہیں ہمارے جو ہے وہ محسن کہہ سکتے ہیں آپ ساؤتھ افریقہ میں راشد بھائی ان کے پاس جو ہے نا انہیں کچھ بندوں کی ضرورت تھی کہ جو ذرا ٹیکنیکل ہوں جو چیزوں کو سمجھیں ان کی کافی جو ہے نا وہ موبائل شاپس تھی تو مامو کو انہیں پروچ کیا کہ وہ بندے ہیں تو دو مامو نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ کہا کہ آپ نے جانا میں نے کہا ٹھیک ہے جی ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں مطلب ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہم سب پاکستانیوں کو شوک ہے کہ ملک سے باہر جائیں اور وہاں پہ کچھ کمائیں زیادہ پیسے کمائیں پھر جناب چلے گئے جا کر یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ ٹیکنیکل سکل سیکھے سیل فون جو ہے نا ہارڈویر سافٹ کے سافٹ کے بارے میں کہ یار اتنا کے کام مطلب وہاں پہ ہوگا وہاں پہ کون سا کوئی لیدہ کام ہونا ہے مگر وہاں پہ جا کر پتا چلا کہ یہاں اور وہاں کے سینیریوز ہی ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ جو موبائل فون اس وقت مارکٹ میں تھے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں اور جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ اب چیزیں تو آگے بچھو ہو گئی مطلب کہ ہمارے تو جو وہ کام کی تھوڑی بہت ہمیں ہاؤنا ہوتی وہ تو پاکستان کی حساب سے تھی وہاں کی حساب سے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کہا جی اب کیا کریں فس گئے تو اللہ بھلا کرے آگے بھی میں نے ذکر کیا کہ میرے ایک استاد محترم تھے استاد جمیل صاحب ہے جو کہ ہر منہ بار ڈنگا بھنگا سے ہیں تو میں نے کافی عرصہ وہاں پہ مطلب جوہنا وہ پھر جوب کر لی جوہاں کہ مطلب جوہنا سکل مزیدار نہیں آرہا تو وہ جوب کر لی جائے مگر دل میں تھا کہ کام کوئی اپنا ہی کرنا ہے اور اس لیول پہ کرنا ہے کہ لوگ مطلب بات کریں کہ کوئی بندہ آیا تھا کوئی کام ہوا تھا کچھ عرصہ گزرا تو استاد جمیل صاحب کو میں ایک دن کال کی انہوں نے پوچھا ابھی کیسا کام جا رہا ہے میں نے جب انہیں ساری اپ ڈیٹ دی تو انہوں نے کہا یار کوئی شریع ہے تو مجھے کال کر لی نا جب کبھی جوہنا تیرے پاس تیرے سورسز ہوں تو ہم ڈسکس کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے سر کو کال کی میں نے بتایا میں نے کہا سر اتنے سورسز تو نہیں ہے کہ میں دن کو کال کر سکوں یہاں پر کچھ جوہنا چیپ میں کال ہوتی ہے رات کو جب پاکستان میں کافی مطلب دو تین بجے ہوتے ہیں چار بجے ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس وقت کال کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان سے بات کی اس وقت اور انہیں سارے جوہنا وہ سیچویشن بتائی کہ یہاں پر تو سنیریو یہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر تو بڑی لیٹس موبائلز ہیں اور مطلب سوفیئر کا کام اچھا ہے اور اس میں جوہنا وہ ہم اتنے ایکسپرڈ نہیں ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ہلپ آؤٹ کرتا ہوں قصہ مختصر یہ ہے کہ تین دن میں انہیں کال کرتا رہا میں نے اس دوران جوہاں نوٹس بنائے جو جو چیزیں میں نے اوبزرب کیوں آرکیٹ میں کہ کیا چل رہا ہے کس طرح چل رہا ہے وہ نوٹس بناتا گیا ان سے سوال کرتا گیا وہ مطلب اپنے علم کے مطابق جواب دیتے گئے تو تیسرے ہیں چوتھے دن انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ جہاں نا یہ آپ والا کام یہاں پاکستان کے حساب سے بہت آگے نکل گیا ہے اب آپ کو اپنی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی دن دیکھا نہ رہا دیکھی ٹیسٹنگ کی وہاں پر جو لوگ موجود تھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ تم جو اس ہافٹر کا کام کرنے لگے ہو یہ پاکستانیوں کا کام نہیں ہے یہ صرف گورے کرتے ہیں یا انڈینز کرتے ہیں جو یہاں کے لوکلز ہیں جو یہاں کے بورن ہیں مگر اپنے آپ کو چیلنج کر لیا کہ نہیں وہ اگر کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں اس چیلنج کے چکر میں کافی راتیں لگیں کافی دن لگیں کافی مہینے لگیں ٹائم لگا ریسورسز لگیں بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑا مگر اینڈ آف دیڑ زلڈ یہ ہے کہ الحمدللہ پوچس ٹروم وہ شہر ہے جہاں پر میں کافی عرصہ رہ کر آیا عالم عصر آپ کہہ لیں آٹھ سے دس سال تو جو جانتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں کہ قادری کیا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا بگ دوزرا کافی لوگوں نے آکی مجھے اپریشیٹ کیا جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ کام پاکستانیوں کے نہیں ہیں جو تم سیکھنے جا رہے ہو سیل فون سوفٹ ویر ایک ٹیکنیکل چیز ہے اور یہ مطلب ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے مگر وہ سب لوگ بھی پھر میرے پاس آتے تھے اپنے سیل فونس کو صحیح کروانے ہیں اس ساری سٹوری ایک سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنی تعریفی کی ایجزیاں کی جائیں ہیں اپنے موں میاں مٹھو بنا جائے صرف ایک انڈ گول ہے وہ یہ ہے دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے ہاں دیر ہو سکتی ہے آپ کے سکل میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے آپ کے افرٹ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر اگر آپ جان لگا دیں اپنے آپ کو چیلنج کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں تو یقین ماننے کہ آپ کر سکتے ہیں وہ کسی مووی کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب تم کسی چیز کے چاہ میں لگ جاؤ نا تو پوری کائنات اس کو تم سے ملانے کے اسباب پیدا کر دیتی ہے اور حقیقت ہے کہ میں نے چاہ کیا کہ میں سیل فونس ہافٹوئر کا پی کا کام سیکھوں تو الحمدللہ میں نے سیکھ لیا اور اس سے میں نے بہت پیسہ بنایا تو آپ اپنے سکل کو اچھا کریں پیسہ سکل کے اندر ہے پیسے میں سکل نہیں ہے تو یہی مطلب چیزیں ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کرینہ کرتے ہیں کرینے کی بھی بڑے اثرار اور عموز پہلے شروع میں نہیں پتا تھے بڑے بھائی صاحب والے صاحب اور لوگ جو مطلب بیرزہ کسٹمر آتے ہیں ان سے بہت کچھ سکھا مطلب لوگوں سے پیسے بھی لیا ہے انہیں سبان بیچ کے اور ان سے سکھا بھی بڑا کچھ تو آپ بھی اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہے جس میں آپ کا شوق ہے اچھا کافی سارے لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے شوق تو ہے مطلب آپ کہتے ہیں جس چیز کا شوق ہے وہ کریں تو مطلب وہ تو ہمیں جاب نہیں ملتی یا وہ ہمیں اس کام کبھی نہیں اتنا زیادہ پتا شوق تو ہے مگر پتا نہیں ہے تو بھئی ریسرچ کریں اگر آپ کو شوق ہے وہ کیسا شوق ہے یا کیسا انٹرسٹ ہے جس کے اندر آپ کو اس فیلڈ سے جو مسلک لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا پھر آپ کا شوق نہیں ہے پھر وہ سٹنٹ بازی ہے یہ میں کہوں گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس کو ایزا موٹیویشن دیکھیں اور امپلیمنٹ کریں اپنی اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو وہ کامیابی ملے جو آپ سے پہلے کسی کو نہ جو کام آپ کر رہے ہیں نہ ملی ہو تو اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ